بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکس ہوا ہوگا اور اس کی نوبت کیوں آئی بظاہر یہ ملاقات ارینج میٹنگ نہیں کہا جا رہا لیکن یہ ارینج میٹنگ تھی باقاعدہ طور پر پلیننگ کے ساتھ اور سوچ سمجھ کے جکھی گئی تھی لیکن اس کو اتفاقیہ ملاقات کا آپ نام دے سکتے ہیں اور وجہ کوئی اور تھی ہم آپ کے آگے جا کے ڈیٹیل ڈسکشن کرتا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ عام انتخابات کی طرف عمران خان صاحب اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ ہر صورت میں اسی مہینے دسمبر میں پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخواہ اسمبلی تحلیل کر کے عام انتخابات کی طرف جانا چاہتے ہیں اور یہ بات اب بقاعدہ طور پر ترجمان پنجاب حکومت مسررت کیمہ نے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ پندرہ دسمبر تک ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے اب اگر ترجمان پنجاب حکومت کہہ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چوزری پرویزلائی صاحب بھی آن بورڈ ہیں اور چوزری پرویزلائی صاحب سے پوچھے بغیر وہ بات نہیں کر سکتی کیونکہ ترجمان پنجاب حکومت ہیں تو یہاں تک تو معاملہ ہے دوسری طرف گورنر سابق سندھ عمران اسماعیل صاحب کی ملاقات تھی مونسلائی سے آمرکانی صاحب بھی شامل تھے اور اس میں بھی یہی چیز ڈسکس ہوئی اس میں مونسلائی نے یقین دیانی کروائی کہ آپ میڈیا اطلاعات پر بلکل نہ جائیں یہ پنجاب حکومت آپ کی امانت ہے اور جب خان صاحب کہیں گے اسی وقت ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے سٹریٹیجی آپ نے بنانی ہے مل بیٹھ کے بنائیں گے فیصلہ جو بھی ہوگا اس پر عمل ہوگا اس پر مونسلائی صاحب کو چوزری پرویزلائی صاحب کو شکریہ ادا کیا گیا کیونکہ ایک بقاعدہ طور پر میڈیا میں کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ چوزری پرویزلائی صاحب کریں گے انٹائم پہ آ کے کوئی سگنل محصول ہوگا وہ انکار کر دیں گے تو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں لیکن اس کے بعد ترجمان پنجاب حکومت نے پندرہ دسمبر کی بات کی پھر پاکستان تحریک انصاف کے تین چار رہنماؤں نے فواد چوزی صاحب حماد عزر صاحب اور دیگر انہوں نے کہا کہ پندرہ سے بیس دسمبر ہے ہمارے ذہن میں کہ پندرہ سے بیس دسمبر کے درمیان ہم اسمبلی تحلیل کر دیں گے اگر مذاکرات کامیاب نہ ہو اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے تو پھر چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں اکارڈنگلی اور مذاکرات کہاں چل رہے ہیں مذاکرات چل رہے ہیں ایوان صدر میں ڈاکٹر عارف علیوی صاحب کے ساتھ اور ڈاکٹر عارف علیوی صاحب اور حساب دار صاحب اور ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں نہیں پانچ ایک مہینے کے اندر اندر ایک مہینے کے اندر اندر یعنی کہ جب آرمی چیف کی اپانٹمنٹ کا معاملہ تھا جنر آسم انیر صاحب کو آرمی چیف لگانا تھا اس وقت ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی اور اس سے لے کر یعنی کہ چھبیس نومبر سے پانچ دن پیچھے چلے جائیں چار دن اس وقت پہلی ملاقات ہوئی تھی عساب دار کی اور ڈاکٹر عارف علیوی صاحب کی اور آج تاریخ ہو گئی ہے سات دسمبر اور ان پندرہ بیس دنوں کے اندر اندر ملاقاتیں ان کی ہو گئی ہیں پانچ اور چوبیس کھنٹے کے اندر دو ملاقاتیں ہوئی کیونکہ یہ محصر گیا تھا کہ جو کچھ بھی نواز شریف صاحب سے ڈسکس کرنا ہے آپ نے کریں اور اس کا رسپونس دیں تو پانچ بھی ملاقات بھی ڈیڈ لاک پہ ختم نہیں ہوئی بلکہ یہ کہا گیا کہ گفتگو جاری رہے گی اب یہ اس طرف یہ معاملات چل رہے ہیں اور چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں عام انتخابات کی طرف اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب صرف ایک صورت میں اسمبلیاں آگے لے جا سکتے ہیں کہ اگر ان کو انتخابات کی تاریخ دے دی جائے اور جو ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں نواز شریف صاحب واقعہ تن سنجیدہ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں اور کچھ چیزیں تیہ کر رہے ہیں اور وہ صرف اس الیکشن کی تاریخ تک نہیں ہوگی بلکہ وہ ڈیموکریسی کے لیے آئین کی بالا دستری کے لیے باقاعدہ طور پر دو جماعتوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہو سکتا ہے جیسے مساق جمہوریت ہوا تھا اسی طرح کا ایک ایگریمنٹ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم دیکھ نواز کے درمیان بھی ہو سکتا ہے اچھا کچھ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے وہ ٹائم گین کر رہے ہیں اور اس لیے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر انہوں نے ٹائم گین کرنا ہوتا تو ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے نواز شریف صاحب کو فیل وقت کیونکہ تمام کا تمام جو حکمرہ اتحاد ہے وہ قائم ہے اور کوئی سگنل محصول نہیں ہو رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی اشارہ ہو بلکہ اس کے الٹ آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے اسٹیبلشمنٹ کا ایک پورشن ناراض ہے اور وہ ابھی تک عمران خان صاحب کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ پورشن آرمی چیف نہیں ہے چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسم منیر نہیں ہے جی ایچ کیوں نہیں ہے بلکہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا پورشن ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر سب کچھ اچھا اچھا چل رہا ہوتا تو ڈاکٹر شباز گل کے خلاف ایک تو مقدمات درج نہ ہوتے اب پنجاب میں بھی ان کے خلاف مقدمات درج ہو گیا ہے اور اس طریقے سے دیگر صوبوں میں بھی ان کے خلاف مقدمات درج ہونا شروع ہو گئے ہیں آزم سواتی صاحب کا معاملہ ہے تو یہ چیزیں نہ ہوتیں ایک اور سگینر محصول ہوا اور وہ یہ تھا کہ یہ جو آڈیو لیکس ہوئیں ہیں ایک بار پھر بشرا بی بی اور مبیانہ طور پر ظلفی بخاری ان دونوں کے ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں پھر گھڑی کا معاملہ چھڑا گیا ہے اور وہ ایک چھوٹا ساتھ دس پندرہ سیکنڈ کا پیس دے دیا گیا اب یہ جو یہ ساری کی ساری ریکارڈنگ ہے یہ ہے جب سائفر آنے کے بعد جب سائفر آ گیا تھا اس کے بعد پرائم نیسٹر ہاؤس کی مونیٹرنگ ہو رہی تھی اور پرائم نیسٹر آفیس کی بھی ہو رہی تھی ٹیلی فون ٹیپ ہو رہے تھے یہ ان دنوں کی بات ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ صلاحیت جو ہے یہ کسی سیول گورنمنٹ کے پاس تو ہے نہیں کہ وزیراعظم ہاؤس اور وزیراعظم آفیس اور وزیراعظم کا فون جو ہے وہ ریکارڈ کریں یا وہ ٹیپ کریں تو یہ صلاحیت جن کے پاس ہے انہی کے پاس ہی ہے لہذا اب وہاں سے وہ آرکائیو سے یہ چیزیں نکل رہی ہیں کیونکہ یہ آڈیو لیکس جو نہیں آئی تو اس کے بعد جو میرے پاس اطلاع ہے اس میں گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا پاکستان تحریک انصاف کو کہ جناب اس میں ہم شامل نہیں ہیں یہ آڈیو لیکس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو کروا رہے ہیں وہی کروا رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی آپ کے معاملات ہوں گے تو اس لیے یہ آڈیو لیکس کا ہونا اور بشرا بی بی اور گھڑی کے معاملے کو دوبارہ زندہ کرنا اس کا مطلب بڑا کلر میسیج ہے اسٹیبشمنٹ کو اس پورشن کی طرف جس سے عمران خان صاحب کی نہیں بن رہی یا عمران خان صاحب ان کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں اور پھر ایک ٹف ٹائم تو یہ ہے جو ان پر اپنے قاتلانہ حملہ ہوا اس کے بارے میں اف آئی آر اور دوسرا شہید عرش شریف کی والدہ شہید عرش شریف کا قتل اور اف آئی آر اس سارے معاملے میں بھی جو ہے پاکستان تحریک انصاف اس مسئلے کو اٹھائے ہوئے ہیں لہٰذا اس طرف بھی یہ میسیج بھیجا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر ہم اس طرح کریں گے ہمارے پاس اور بھی آوڈیوز ویڈیوز ہیں تو یہ ایک کیا کہنا چاہیے پروکسی پروکسی کے ذریعے جنگ لڑی جا رہی ہے میسیج اس کے نوے کیے جا رہے ہیں اجناب اگر تو ہمارے ساتھ ٹھیک ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ پھر تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک پورشن ہے لیکن ان سارے حالات میں جو سب سے ایک اچھا پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ملاقات ہوئی ایوان صدر میں بظاہر تو ایک تقریب تھی جس میں آرمی چیف جنہ آسمونیر صاحب کو دیا گیا اعزاز ایوارڈ دیا گیا اس کے بعد چیرمنٹ جنہ چیف آف ٹاف کمیٹی جنہ ساہر شمچاد مرزا کو اعزاز دیا گیا صدر مملکت نے تو اس تقریب میں وزیر آزم بھی تھے اس میں صدر مملکت بھی تھے اس میں وزراء بھی تھے اور اس میں ملٹری ریڈرشپ بھی تھی اس موقع پہ وہ تو اعزاز تو ہو گئے وصول کر لیے میڈل شیڈل پہن لیے اس کے بعد پھر ان کی میٹنگ ہوئی ہے کیونکہ آج ہی کے دن یعنی کہ کل کل ہی عساق ڈار صاحب کی اور صدر مملکت کی بھی میٹنگ ہوئی اور پھر یہ جو ایونٹ ہوا اس توران بھی ملاقات ہوئی پھر تینوں بڑوں کی ملاقات ہوئی اور اس میں بھی جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہی ہے کہ کسی انڈرسٹیننگ پہ پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی انڈرسٹیننگ پہ پہنچا جائے کیونکہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ کافی دبردوس ہے اور کافی حالات خراب ہیں اور سکس پوائنٹ نائن بلین ڈالر صرف رہ گئے ہیں جس میں سے تین چائنہ کے ہیں اور تین سعودی عرب کے ہیں اور ہمارے پاس ہے پوائنٹ نائن یعنی کہ نوے کروڑ ڈالر یہ ٹوٹل ہماری ہماری جمع پونجی ہے پاکستان کی تو ان حالات میں ڈالر پھر انکریز ہو رہا ہے اوپن مارکیٹ میں ڈالر جو ہے وہ بلیک میں مل رہا ہے دو سو ساٹھ ستر روپے کا ڈالر مل رہا ہے ویسے اس کا ریٹ ہے دو سو چھپیس تائیس روپے تو یہ کرنسی کا ہے ایل سیز کھول نہیں رہی حالات بہت خراب ہیں اس وجہ سے ایک اچھے اگریمنٹ کی طرف جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور میرے پاس میرے مجھے تو یہی کنفرم کیا گیا ہے کہ یہ ملاقات کافی بہتر رہی ہیں صدر مملکت کی شہباز شریف صاحب پرائم نیسٹر کی اور آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب کی ملاقات کافی بہتر رہی ہے اور مل جل کر ملک کو کرائسس سے نکالنے کی بات ہوئی ہے لیکن یہ تو ایک طرف یہ چل رہا ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کا وہ پورشن جو نراز ہے اور جو عمران خان صاحب کو پریشرائز کر رہا ہے مسلسل پریشر میں رکھنا چاہ رہا ہے وہ اس کا مور کچھ اور ہو رہا ہے وہ ایف آئی آرز بھی درج کروا رہا ہے وہ مقدمے بھی درج کروا رہا ہے درفتاریاں بھی ہو رہی ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی متحرک کیا ہوا ہے ان سب کو متحرک کیا ہوا ہے اور عمران خان صاحب کو ذرا دبا کے رکھنا ہے لیکن چیزیں جو ہیں اب دیکھنا ہے کہ کون کون سا پلیئر ذرا تگڑا ہے اور اس کی وجہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا وہ پورشن ہے وہ آج کل ویسے بھی خود بھی انڈر سٹریس ہے اور اس کی دو تین وجوہات ہیں جو کہ اس وقت چل رہی ہیں تو بہرحال یہ ایک پلس پوائنٹ نظر آیا جی ہمیں کہ ملاقاتوں کے نتیجے میں کوئی بہتری کی امید کی جا سکتی ہے اور امید ہے میرا خیال ہے کہ کافی سنسیبل لوگ ہیں جو پرانے والے تو باجوہ صاحب کی طرح تو نہیں ہیں باجوہ صاحب تو جیسے تھے ویسے ہی تھے اسی دوران جو اس بات سے چل رہی ہے جی اسی میں نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے امکانات کافی پیدا ہو گئے ہیں عیاض صادق صاحب نے ایک بات کی ہے اور انہوں نے کہا جی آقل مہینے واپس آ جائیں گے نواز شریف صاحب پہلے دسمبر کی بات کی جا رہی تھی اب بات ہو رہی ہے جنوری کی کہ جنوری میں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں لیکن ہمارے پاس جو کنفرم نیوز ہے وہ یہی ہے کہ ابھی سوچ بچار کیا جا رہا ہے ایک پولٹیکل ایگریمنٹ کی طرف پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر تو پولٹیکل سیٹلمنٹ ہو گئی پولٹیکل ایگریمنٹ ہو گیا اور ایک اچھے طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی گئی عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نواز اور اس صورت میں نواز شریف صاحب نے واپس آنا ہے اگر الیکشن بھی اناؤنس ہو جاتے ہیں کیونکہ الیکشن سے پہلے نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تاکہ مومنٹم بنایا جائے اور ان کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا جائے تو یہ ساتھ ہی ساتھ پرالل پشیدگی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو باتچیت چل رہی ہے ایوان صدر میں اس میں نیب آڈینس بھی ہے اکاؤنٹوبلیٹی کا پروسیجر بھی تیہ کرنا ہے لیکٹورل فارمز بھی ہیں بہت سارے معاملات ہیں جن پہ کافی ڈسکیشن ہونی ہے اور اگر یہ ہوتا ہے تو پھر ایک اور بات بھی بتا دوں کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس بات کے امکانات ہیں اس بات کے امکانات ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف واپس کامی اسمبلی میں جائے اور جا کے جو الیکٹورل ریفارمز کرنی ہیں وہ ہو جائیں اور اپوزیشن لیڈر کے طور پر پاکستان تحریک انصاف سامنے آئے اور پھر کیر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ بھی ترتیب دینا ہے کیونکہ اگر پاکستان تحریک انصاف آؤٹ ہوتی ہے تو جو کیر ٹیکر سیٹ اپ آنا ہے اس میں پھر اپوزیشن لیڈر جو ہوگا اس کے ساتھ ساری مشاورت ہونی ہے سارے معاملات تیہ ہونے ہیں تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی اجازت دیجئے اللہ حافظ